دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے دوہزار سترہ بھی نکل گیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ سال کیسا گیا آپ کی لائف میں کیا چینجز آئے لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ کے لئے گیا ہوگا آپ نے کافی نئی چیزیں سیکھی ہوں گی نئے بزنسز کیوں گے نئے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور آپ بہت آرڈنری فیل کر رہے ہو آپ نے پورے سال ہر روز بہت محنت کی لیکن اچھے ریزرٹس نہیں ملے وہیں آپ کے دوست اور آپ کے کلیگز کو پروموشن مل رہا ہے وہ آپ سے بہت آگے نکل گئے اور آپ وہی کے وہی رہ گئے تو اب آپ تیار ہو جائیے کیونکہ دوہزار اڈرہ آپ کا سال ہونے والا ہے اس میں آپ پوری طرح سے بدلنے والے ہو کیونکہ آج میں آپ کو برینٹریسی کی بک 21 سکسس سیکریٹس آف سیلف ایمیڈ میلینئر سے چھے بہت ہی پاورفل آدھتیں بتانے والا ہوں اگر آپ 2018 میں انہیں فالو کروگے تو 2019 تک آپ ایک بلکل نئے انسان بن چکے ہوگے تو اگر آپ کو کوئی نیویور ریزولیشن لینا ہے تو ان چھے حیبٹس پر بنے رہنے کا لو تو دوستو بینہ کسی ڈیلے کے ہم ڈائریکٹ آتے ہیں کام کی بات پر آخر برینٹریسی کا بچپن نے گریب فیملی میں گزرا جو وہ تیس سال کے تھے تب انہوں نے کروڑ پتی بننے کا سپنا دیکھا اور انہوں نے ایسا کچھ کیا جس سے ان کی لائف بلکل بدل گئی انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کیوں کچھ لوگ زیادہ سکسسفل ہوتے ہیں کیسے کچھ لوگ روڑ پتی یعنی بلکل زیرو سے کروڑ پتی بن جاتے ہیں ان سوالوں کا جواب جاننے کیلئے انہوں نے کئی سیلف میڈ میلینئرز یعنی ایسے لوگ جو خود کے دم پر روڑ پتی سے کروڑ پتی بنے تھے ان پر پچیس سال تک ریسرچ کی اور یہ بک اس ریسرچ کا ہی ریزلٹ ہے آخر برین ٹریسی بھی انہی بیٹس کو فالو کرتے ہوئے زیرو سے شروعات کر کے ایک سیلف میڈ میلینئر بنے ہیں میں آپ کو یہ چھے عادتیں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو دنیا کا سب سے پاورفل لاؤ بتانا چاہتا ہوں اسے دماغ میں رکھتے ہوئے آپ یہ چھے حیبٹس فالو کریے یہ لاؤ ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے سکسس کوئنسیڈنس نہیں ہے سکسس ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو آپ بار بار کرتے ہو قدرت کا قانون سب کے لیے ایک جیس آئی یہ کسی کا سائیڈ نہیں لیتا مارکٹ یا سوسائیٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہو اور کیا ہو law of cause and effect کہتا ہے کہ اگر آپ وہ کرتے ہو جو دوسرے سکسسفل لوگوں نے کیا ہے تو ریزلٹ بھی آپ کو وہی ملے گا جو دوسرے سکسسفل لوگوں کو ملا ہے یہ law کہتا ہے کہ اگر آپ جو آپ نے سوچ رکھے ہیں تو اگر آپ کو کوئی نیوئے ریزلیشن لینا ہے تو یہ چھے حیبیٹس کو فالو کرنے کا لینا چاہیے ایک اور بات جو آپ کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینے چاہیے وہ یہ کہ آپ سے زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ اور کوئی نہیں ہے میں آپ کو یہاں گھمنڈی ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے فائننشل فیلیر اور اپنا گول پورا نہیں کر پانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ خود کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں اور وہ آپ سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے سچا یہ ہے کہ زیادہ تر سیلف میڈ ملینئرز عام انسان ہیں ان کی کالیفیکیشن بھی کامن ہے لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں جو دوسرے سکسسفل لوگوں نے کیے ہیں بار بار کرتے ہیں اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک انہیں کوئی ریزلٹ نہ مل جائے یہ کوئی چمتکار نہیں ہے جب آپ ویسا سوچو گے ویسا کرو گے جیسا سکسسفل لوگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی وہی ریزلٹ ملے گا جو انسکسسفل لوگوں کو ملا ہے یہ صرف law of cause and effect ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ چھے habits جو سیلف میڈ ملینئرز میں ہوتی ہے habit no.1 بریم بگ میرا ایک دوست تھا جو کہتا تھا کہ بس میرا کالیج ختم ہو جائے اور پھر ایک ٹھیک تھاک سی جوب مل جائے تو سمجھو لائف سیٹ ہے اس کا سپنا بس ایک ٹھیک تھاک سی جوب تھا ایک اچھی جوب بھی نہیں اس کی زندگی کا سب سے بڑا گول تھا ایک ٹھیک تھاک سی جوب ڈھونڈنا and guess what وہ آج بھی ایک ٹھیک تھاک سی جوب کر رہا ہے اور financially struggle کر رہا ہے سیلف میڈ ملینئرز کی پہلی عادت بلکل آسان ہے بڑے سپنے دیکھو خود کو سپنے دیکھنے کی اجازت دو کیونکہ کامیابی کا پہلا سپنا ہی ہے اگر آپ کا سپنا ایک ڈیسنٹ جوب ہے تو آپ ڈیسنٹ جوب پر ہی رہ جاؤ گے problem یہی ہے زیادہ تر لوگ بڑے سپنے دیکھ ہی نہیں پاتے انہیں بڑے سپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے انہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا بڑے سپنے نہیں دیکھنا ایک کہاوت انہیں یہ بھی سنائی جاتی ہے کہ بیٹا جتنی بڑی چادر ہو اتنے پیر پسارو میرے فادر بھی ایک سیلف میڈ ملینئر تھے وہ کہتے تھے کہ ایک کہاوت بلکل گلت ہے آپ کو اپنی چادر بڑی کرنا چاہیے چھوٹی چادر پر سیٹل مط ہو جاؤ چادر بڑی کرو اور زیادہ پیر پسارو تو بڑے سپنے دیکھنے کے عادت ڈال لو ٹھیک تھا یا ڈیسنٹ جوب نام کا ورڈ اپنے زبان پر کبھی بھی مطلبانا ہےویٹ نمبر 2 بڑی کمپنی اتنی زیادہ قیمت کوئی بھی کمپنی رات و رات بڑی نہیں ہوتی کوالیٹی سرویس دی اچھے ریلیشنز بنائے سہی ڈیسیزنز لیے تو کمپنی بڑی ہوتے گئی تو آپ کو خود کوئی کمپنی کی طرح دیکھنا ہے مان لو کہ آپ کا نام راحل ہے تو آپ کا نام اور آپ کی جاب مل کر بنتا ہے راحل کورپوریشن اور آپ کی کمپنی سرویسز دیتی ہے ایک دوسری بڑی کمپنی کو جہاں آپ جواب کر رہے ہو اگر آپ اکاؤنٹ سمالتے ہو تو یہ مان کر چلو کہ راحل کورپوریشن اپنی اکاؤنٹنگ سرویسز دے رہی ہے ABC کمپنی کو یا آپ ٹیچر ہو اور آپ کا نام پریہ ہے تو پریہ کورپوریشن ٹیچنگ سرویسز دے رہی ہے ABC سکول کو امریکہ کے ٹاپ 3% لوگ خود کو ایک کمپنی کی طرح دیکھتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سیلیری کی چیک پر کون سائن کرتا ہے سب سے بڑی گلتی جو آپ کر سکتے ہو یہ سوچنا ہے کہ آپ خود کے لئے نہیں بلکہ کسی اور کے لئے کام کر رہے ہو آپ ہمیشہ ایک کمپنی ہو چاہے آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو جب آپ خود کو ایک کمپنی کی طرح دیکھو گے تو آپ اپنے اندر entrepreneur mentality develop کرو گے آپ خود کی کمپنی کا assessment کرو گے کہ کیسے آپ کی کمپنی اور زیادہ اچھی services دے سکتی ہے کیسے آپ کی کمپنی اپنے ویلیو بڑھا سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک کمپنی کی طرح دیکھنے کی بہت اچھی طرح سے عادت ڈال لو ثرڈ habit commit to excellence 2018 میں جو بھی کام آپ کرو گے بہت اچھے سے کرو گے ایسا resolution لوگ اپنی فیلڈ کے top 10% لوگوں میں پہنچنے کا goal بناو اگر آپ یہ decide کر لیتے ہو کہ جو بھی آپ کرو گے بہت اچھا کرو گے اور اسے strictly follow بھی کرتے ہو آپ سے زیادہ smart کوئی نہیں ہے وہ سب جو آج top 10% میں ہیں وہ اپنی شروعات میں last 10% میں ہوا کرتے تھے آپ ہر فیلڈ میں بہت اچھے نہیں ہو سکتے اسی لیے ایک skill ڈھونڈو جس میں آپ اچھے ہو اور خود کو جھونک دو اس میں best بننے کیلئے اسے ایک goal کی طرح لو تو اس نئے سال میں ایک skill سیکھنے کا target set کرو ایک plan بناو اور ہر دن اسے better بنانے کیلئے قدم اٹھاؤ اس سے آپ کی life میں جو change آئے گا اسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جاؤ گے fourth habit develop a workaholic mentality سارے self-made millionaires بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور دیر تک کام کرتے ہیں اگر آپ success چاہتے ہو تو آپ کو آنے والے اس نئے سال میں 40 plus formula follow کرنا ہوگا 40 plus formula کیا ہے یہ formula کہتا ہے کہ آپ ہر ہفتے 40 گھنٹے کام کرتے ہو 40 گھنٹے کے بعد کیا گیا کام success کے لیے ہوتا ہے اگر آپ صرف 40 گھنٹے کام کرتے ہو تو وہ تو آپ کے جینے کے لیے ہے 40 گھنٹے کام کرنے میں آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے کی آپ کو ضرورت ہے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھو گے لیکن 40 گھنٹے کے بعد کا ہر ایک گھنٹہ آپ کے future کے لیے investment ہے 40 گھنٹے سے کتنا زیادہ آپ کام کرتے ہو اس کے بیس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ 5 سال بعد آپ کہاں رہو گے لمبے دن اور hard work کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا امریکہ میں self-made millionaires ہفتے میں لگ بگ 69 گھنٹے کام کرتے ہیں ان میں سے کئی 70 یا 80 گھنٹے کام کرتے ہیں خاص کر ان کے career کی شروعات میں وہ ہفتے میں 5 کی جگہ 6 دن کام کرتے ہیں اور زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں اگر آپ کسی self-made millionaire سے بات کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو office hour سے پہلے یا بات کا time دے گا تو اس سال تھوڑا زیادہ کام کرنے کے عادت ڈالیے 5th habit dedicate yourself to lifelong learning جو فیلڈ آپ نے چنی ہے اس میں سیکھنے اور صدھار لانے کے لیے آپ کے پاس unlimited ability ہمارا brain ایک muscle کی طرح ہے یہ تب ہی develop ہوگا جب ہم اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ویسا ہی جیسے muscles بنانے کے لیے ہمیں exercise کرنا ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ سیکھوگے اتنا تیز آپ کا دماغ ہوتے جائے گا ٹھیک اسی طرح جیسے sports میں جتنا زیادہ آپ کھیلتے ہو اتنا اچھا کھیلتے ہو آپ کا dedication learning کے لیے جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ سیکھوگے سارے millionaires ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اور learning ہی اس زمانے کا success formula ہے تو اس نئے سال آپ decide کرو کہ اپنے skill کیا آپ student بنوگے اور زندگی بھر اس skill کے لیے پڑھتے رہوگے سیکھتے رہوگے اپنی field کے بارے میں کم سے کم 30 سے 60 minutes روز پڑھو reading اور brain کا وہی رشتہ ہے جو exercise اور body کا ہر دین ایک گھنٹے پڑھنے سے آپ ہفتے میں ایک بک پڑھ سکھوگے سال میں قریب 50 بک ایک گھنٹہ نہیں پڑھ سکتے تو daily کم سے کم 20 minutes کا ٹائم نکالو اپنے field کے books پڑھ نے کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جب ٹائم ہوتا اب audio program سنو audiobook سنو اپنے phone کو سیکھنے machine میں بدلو کئی free audiobook internet YouTube پر available بلکہ اپ Amazon audiobook خرید بھی سکتے ہو بٹ میں recommend کروں گا کہ آپ خود اگر bike چلا رہے ہو تو کچھ بھی مس سنو just focus on driving تو اس سال زندگی بھر سیکھنے کا resolution لوں 6th habit pay yourself first self mad million ہمیشہ پہلے خود کو pay کرتے ہیں یہ بہت important ہے آپ کو اس نئے سال میں خود سے وعدہ کرنا ہے کہ جتنا اپنی income کا 10% save اور invest کر اگر آپ 10% نہیں بچا پا رہے ہو تو 1% شروع کرو 99% شروع جب 99% کے عادت ہو جائے 2% अलग رکھنا شروع کر دو 98% سے اپنے خرچ چل دھیرے دھیرے saving کو 10% پر لے آو اگر ایک سال تک یہ کر پیسہ سیو کرنے اور investment پر آپ experts سے سال ل books پڑ اور اس بار میں بھی ہمیشہ سیکھتے رہو اور سیکھا ہو apply کرتے رہو تو یہ 6 habits آپ کو اس نئے سال میں بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے 6 habits آپ کو follow کر نا ہے اگر یہ